اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ رزق میں کشادگی اور جواب باوزو اگر دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو میں باوزو رہوں کاروبار نہ کروں تو رزق آئے گا پھر دوسرا سوال کہ اگر میں دکان پر نہ جاؤں اور باوزو رہوں مسجد میں رہوں تو رزق آئے گا پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑ لیں جی میں حرکت ہی کوئی نہ کروں باوزو رہوں تو رزق میں کشادگی ہوگی یہ بھی سوال ہے اب جواب میں ایک لمحہ برابر تقوی کی بنیاد پر یہ تو کہا جا سکتا ہے جی اللہ مسبب الاسباب ہے بے شک آ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں آ سکتا ہے مگر کشادگی اللہ نے اپنے ہاتھ سے کمانے اور اپنے ہاتھ سے ڈھوڑنے میں دی ہے اس میں برکت دی ہے خود کما کر خود لگا کر خود بانٹ کر بانٹنے والوں میں رہنے سے ہی برکت ہوتی ہے لیکن سوال تھا رزق میں کشادگی جاتا ہوں جواب باوزو رہا کرو اب سب سے پہلے اس چیز کو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جو کیسے ہیں اس کو سننے سے پہلے سب سے پہلے اب رزق کی ڈیفنیشن سمجھیں ہماری ایک سوچ کے مطابق رزق ہوتا ہے شاید کھانا دھولا حالانکہ ایسا نہیں ہے رزق ہر وہ چیز ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگئے جس سے آپ کو سکون ملے سکون اور فائدے کو مشترکہ نام دینا ہو تو رزق دے لیں اس میں آپ کی اولاد آئے گی اس میں آپ کی عزت آئے گی اس میں آپ کی شان آئے گی اس میں آپ کا کربار آئے گا اس میں آپ کا دین آئے گا آپ کی روٹی آئے گی اس میں آپ کی دولت آئے گی اس میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے جس سے آپ کو سکون ملے اور فائدہ ہوگا یہ جو فائدہ اور سکون ہے اس کا نام ہے رزق اب یہ فائدہ اور سکون کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ رہا ہے باروز ارائے کرو یعنی جو غریب ہے یعنی وہ جنت میں تو جا رہا ہے نیک ہے مگر رزق میں کشادگی نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کوئی تو یہ جواب غلط ہے رزق میں کشادگی اس کی ہوتی ہے جس کو سکون ملتا ہے جو اپنی دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے اپنے علم میں اپنی ریایہ کا وہ خمیشہ سے بادشاہ رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اسی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا کر زندگی کو اچھا گزارتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے میں نے ایسے بھی لوگ اس جہان میں دیکھے ہیں جن کے پاس ہر دنیا کی چیز ہے نیمتوں میں گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں کوٹھیاں ہیں کارے ہیں ملازمین ہیں زمین ہیں لیکن ذہنی دلی سکون نہیں ہے تو میں کیا ان کو یہ سمجھوں کہ ان کے پاس رزق کی کشادگی ہے تو آپ کا جواب ایک لمحے کے لیے تو ہاں ہو سکتا ہے مگر اس کی کیفیت کو ماننی قرآنی جان کر آپ پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا نہیں رزق ہوتا ہے سکون سے اور سکون جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت لینی ہے تو باوضو رہا سبحان اللہ کیسے کنڈلی کو جوڑا کیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا کیسے سمندروں کی گھرائیوں میں سے کتنا بڑا حضانہ ہمیں عطا کیا کہ سنو جب تم باوضو رہو گے تو اپنی سوچ کو اجاگر رکھو گے اپنی سوچ کا دیا جلا کر رکھو گے کہ کہیں میری زبان سے جھوٹ نہ نکل گیا میں حرام نہ کمالوں میں کسی کو گالی نہ دوں میں اخلاق سے گریوئی بات نہ کروں میں کسی کا برا نہ کروں میں کسی کو نقصان نہ پچاؤں میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو پھر یقیناً آپ باوضو رہیں گے کیونکہ وضو یہی چیزیں ہیں جو وضو نہیں رہنے دیتی اور یہی چیزیں ہیں جو انسان میں سکون بھی نہیں رہنے دیتی پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی آپ سکون لینا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ وضو کرنا شروع کریں اب جتنا وقت تک جب تک آپ کا وضو رہے گا سکون رہتا رہے گا یہی سوال اگر آپ تھوڑے سے علم کی وسط کو اور معرفت کی زندگی کو اپنا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اولاد باوضو رہ کر دعائیں کرنے سے دعا قبول ہو جائے اور نیک اور فرما بردار ہو جائے تو یقین جانیے کہ رزق کی کشادگی ہے چاہے ایک بیٹا کیوں نہ ہو بیٹی ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو اگر وہ زندگی میں فرما بردار ہے نیک ہے اللہ نے آپ کو سکون ہی سکون دینا ہے اس سے اسی کے ساتھ آپ کے پاس دولت ہو عزت ہو شہرت ہو مگر اس میں سکون نہ ہو تو آپ کو سکون چاہیے اس سکون اللہ کی رحمت میں ہو تو جب اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر اسی کے ساتھ آپ کو جو سکون ملے گا یہی رزق میں کشادگی ہے چاہے آپ کے پاس تھوڑی روٹی کیوں نہ ہو پتہ کیا چلا کہ رزق میں کشادگی اپنے دل کو کشادہ کرنا ہے اپنے سکون کو کشادہ کرنا ہے تو باوضو رہا کرو جب باوضو رہو گے زندگی کو آپ نتھارتے رہیں گے جانچتے رہیں گے پرتال کرتے رہیں گے جاگتے رہیں گے تو پھر یقین کیجئے جب آپ جاگتے رہیں گے اپنے آپ کا احتساب کرتے رہیں گے سوچ کو چلاتے رہیں گے اپنے آپ کو گربان میں جانگتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ اور ترازو میں تولتے رہیں گے اپنی محبت سے اپنی ٹوک سے اپنی کوشش سے اگر صحیح طریقے سے صحیح چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے باقی اللہ رب العزت برکت ڈالتا رہے گا اور سکون ملتا رہے گا اور اسی کو رزق کی کشادگی کہتے ہیں اب ہم پہ ڈیپینڈ ہے ہمارے ہاتھ پہ ڈیپینڈ ہے ہم چاہیں تو رزق اپنا گوالیں ہم چاہیں اپنا رزق کٹھا لیں ہم چاہیں اپنا رزق بنا لیں یا اس میں کشادگی کرا لیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اسی سوچ کو لے کر آپ آج ہی میں اور آپ مل کر ایک توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اکل کو بھی وضو میں رکھیں اپنی سوچ کو بھی وضو میں رکھیں اپنے جسم کو بھی وضو میں رکھیں گے اور تمام دوسرے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے کلائنڈ ہوں ہمارے اخباب ہوں ہمارے جاننے والے ہوں ہمارے رشتہ دار ہوں ہمارے بہن بھائی ہوں ہم انشاءاللہ ہم ان کے معاملے میں بھی وضو میں رہیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہم کبھی بھی غیر خلاقی غیر کام نہیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا وضوح نہ ٹھوٹ جائے وضوح وہی ہے جس کا آپ کے دل کے ساتھ تعلق ہو جس کا آپ کے جسم کے ساتھ تعلق ہو جس کا آپ کی سوچ کے ساتھ تعلق ہو جس کا آپ کے خیال کے ساتھ تعلق ہو اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی نیت کے ساتھ تعلق ہو اب نیت کر لیجئے اللہ اس کا سبب بنانے والا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے خود کو پاک صاف رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیشہ با وضوح رہنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ ہمارے رزقوں میں کشادگی آئے وہ کسی بھی طرح اگر رزق ہو اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ